بسم اللہ الرحمن الرحیم مراحل پر مشتمل جنگ بندی معاہدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا سہونی فوجیں غزہ سے باہر نکلیں گے دوسرے مرحلے میں بھی قیدیوں کا تبادلہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بتایا اور یہ کہا کہ تیسرے مرحلے میں ریکنسٹرکشن کا کام غزہ کے اندر کیا جائے گا الٹی میٹلی یہ جنگ پرمننٹ سیز فائر کے جانب جائے گی سعودی رب کے ساتھ تعلقات نوملائز ہوں گے اور مشرق بستہ میں امن ہی امن ہوگا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہاں پر عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں پارٹیوں کو پریشرائز کریں اس جنگ بندی معاہدے پر فیڈ بیک دیں اور دونوں پارٹیوں کو پریشرائز کریں کہ اس جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے جائیں تاکہ اس جنگ کو ایس سون ایس پوسیبل بند کیا جائے نہ صرف ایس سون ایس پوسیبل بلکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ تین مراحل بیان کرنے کے بعد کیا الفاظ استعمال کیے تھے سون ایس اس کے بعد بات کرتے ہیں گفتگوہ آپ نے سون امریکہ کی صدر جو بائیڈن کی جنہوں نے یہ تین مراحل بیان کرنے کے بعد کہا امیجیٹلی اس جنگ بندی معاہدے پر عمل درامت ہوگا لیکن آج میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ جون ہے اکتیس مائی کو یہ پریس کونفرنس ہوئی تھی لیکن اس جنگ بندی معاہدے پر عمل درامت تو چھوڑ دیں سہونیوں کی بمباری اور بربریت غضہ کے اندر مزید بڑھ چکی ہے سہونیوں کے مظالم مزید بڑھ چکے ہیں اب بہت زیادہ کنفیوزن بھی ہے انٹرنیشن میڈیا کے اوپر اس لیے وہ کنفیوزن دور کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ بندی معاہدے پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا رکاوٹ کہاں پر ہے اب عالمی برادری نے اس جنگ بندی معاہدے پر پوزیٹیولی رییکٹ کیا چاہے او آئی سی کنٹریز ہوں یا پھر یورپین یونین ہو پوری دنیا کے جانب سے کہا گیا کہ جنگ بندی معاہدہ اچھا ہے یہ جو تین مراحل پر مستمل جنگ بندی معاہدہ ہے اور اس پر عمل درامت ہونا چاہیے نہ صرف پوری دنیا بلکہ حماس نے بھی پوزیٹیولی رییکٹ کیا اور یہ کہا کہ جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ درست ہے جو امریکہ کی صدر جو بائیڈن کی جانب سے جنگ بندی معاہدہ اناؤنس کیا گیا اس پر حماس مئی کے پہلے ہفتے میں اسی جنگ بندی معاہدے پر ایگریمنٹ حماس کی جانب سے ظاہر کر دیا گیا تھا لیکن یہ دیر سے آئے امریکہ جو صدر جو بائیڈن اسرائیل کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد بہت دیر سے پریس کونفرنس کرنے آئے اکتیس مئی کو حماس نے کہا بہرحال ہمیں ریٹن یہ معاہدہ جب مل جائے گا تو ہم ریٹن اوفیشل جواب بھی اس جنگ بندی معاہدے پر دے دیں گے بہرحال پوزیٹیولی حماس نے بھی ریاکٹ کیا پوری دنیا کی طرح لیکن سہہونیوں کی سٹیٹمنٹس تیکھ لیں سہہونی فنانس منسٹر نے جو نیتن یاہو ہیں ان کو کہا کہ اگر تم نے اس جنگ بندی معاہدے پر رضا مندی ظاہر کر چکے ہو یا کرو گے تو میں تمہاری اس رنگ برنگی حکومت سے الگ ہو جاؤں گا آپ کو معلوم ہے کہ اتحاد کی بے ساکھیوں پر نیتن یاہو کی حکومت کھڑی ہوئی ہے نہ صرف اس فنانس منسٹر نے بلکہ دیگر جو وزراء ہیں جو ہارڈ لائنر وزراء ہیں اس کیبنٹ کے اندر نیتن یاہو کی کابینہ کے اندر انہوں نے بھی اسی طرح کے جو تریٹس ہیں وہ نیتن یاہو کو جاری کرنا سٹارٹ کر دیے کہ تم اس جنگ بندی معاہدے پر دستخط کرو گے تو تم اپنی شکست کے پیپرز پر سائن کرو گے اور اگر تم ایسا کرو گے تو ہم اس شکست کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم تمہاری حکومت کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اب نیتن یاہو نے ایک انٹرویو کا دوران بیان دیا کہ جنگ بندی معاہدہ آئیڈیل نہیں ہے اس میں کچھ نکات ایسے ہیں جن پر اسرائیل کو اختلاف ہے جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے بیان نہیں کیے گئے یعنی کہ ہم حماس کو الیمنیٹ کرنے تک ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے وہ ہے حماس چاہے قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے ایڈ کے ٹریکس غضہ کے اندر آ جائیں ہمیں کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے لیکن یہ جنگ جو ہے وہ بند نہیں ہوگی بلکہ ہم حماس کو الیمنیٹ کریں گے اور یہ نکتہ امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے بیان نہیں کیا یہ نیتن یاہو کی بہت کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ تھی جو انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیاں گریب کیے ہوئے تھی گزشتہ دو روز سے اب جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں وہ جب بریفنگ دینے کے لیے آیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوری دنیا کی جانب سے اس جنگ بندی معاہدے پر ردی عمل کس طرح سے سامنے آیا ہے ہمماس کی جانب سے کیا ردی عمل ہے اور ان سہونیوں کی جانب سے کیا ردی عمل ہے اور اس کے بعد یہ دو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ترجمان ہے یہ کس طرح کی بات کر رہے یہ پہلے سنوں گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحافیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے I'd like to run through just a few of the statements that we have seen over the past few days The United Arab Emirates said the proposals are constructive realistic and achievable and both sides must seize them as they're an opportunity to stop the war, prevent further loss of life, stop the escalation, release prisoners and hostages and alleviate the catastrophic and dangerous situation that civilians are experiencing in Gaza Morocco said it welcomed the initiative and hopes the various parties concerned will adhere to it and commit to implementing its various phases Jordan said it supported efforts to reach a deal as quickly as possible In a joint statement, the foreign ministers of the Quint, Saudi Arabia, Jordan the UAE, Qatar and Egypt stressed the importance of dealing seriously and positively with the proposal highlighted by the president on May 31st with the aim of agreeing on a deal that ensures a permanent ceasefire and the adequate delivery of aid to all parts of the Gaza Strip in a manner that ends the suffering of the people in Gaza The European Union member states said that they wholeheartedly agree with President Biden and that the latest proposal is a significant opportunity to move towards and into war and civilian suffering Last night, the G7 said it too fully endorses and will stand behind the deal and it called on Hamas to accept it and urged countries with influence over Hamas to help ensure that it does so Over the past 24 hours, Secretary Blinken has continued his diplomatic engagements to stress the importance of finalizing this deal He spoke yesterday with the Foreign Minister of Morocco and earlier today with the Foreign Ministers of Algeria and Saudi Arabia his second conversation with the Saudi Foreign Minister since Friday He also met earlier today with United Nations Secretary General Guterres In all of these conversations he has continued to echo the broad international view that Hamas must accept this deal that we must finalize this ceasefire agreement and begin to alleviate the suffering of the Palestinian people , ihm преп have gone like deepest , disinяд pros ,久保 , that inside of Guhaoli , milhões , have done , the and , from , , , , , , , نہیں کر رہی جو حماس کی جماعت ہے تو ہم پوری دنیا سے یہ مطالبہ کریں گے اور سپیشلی او آئی سی کنٹریز سے عرب کنٹریز سے مطالبہ کریں گے کہ حماس کو پریشرائز کر کے اس آئیڈیل معاہدے پر دستخط کروائے جائیں اب یہاں پر جو ریپورٹرز تھے وہ بھی اسی طرح سے حیران ہوئے جس طرح سے آپ اور میں حیران ہو رہے ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی اس طرح کی گفتگو پر جو میٹ ہیں جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سینئر ریپورٹر ہیں انہوں کا آئیو شور کہ حماس اس جنگ بندی معاہدے پر راضی نہیں ہے سہونیوں کی جانب سے جو حرکتیں کی جا رہی ہیں سہونی بزراء کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ترجمان یہاں پر ڈیفینڈ کرتا رہا اور اس نے کہا کہ معاہدہ اسرائیل سے کنسلٹ کرنے کے بعد امریکہ صدر جو بائیڈن نے پریس کنفرنس کی تھی تو کس طرح سے ہو سکتا ہے اگر ایک آدھ وزیر نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کر دی تو ڈزنٹ مین کہ اسرائیل اس جنگ بندی معاہدے پر راضی نہیں ہے اسرائیل اس جنگ بندی معاہدے پر راضی ہے جو پارٹی راضی نہیں ہے وہ ہے حماس کی جماعت جو اس جنگ بندی معاہدے پر راضی نہیں ہے ورنہ یہ جو پیس پروپوزل ہے یہ تو اسرائیل کا ہی پیس پروپوزل ہے اب میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اسی کی وجہ سے انٹرنیشن میڈیا کے اوپر یہ کنفیوزن ہے اب جو اسرائیل کا پیس پروپوزل تھا وہ یہی تھا لیکن اس کے اندر یہ نکتہ بھی تھا کہ یہ جنگ جاری رہے گی اور حماس کو الیمنیٹ کرنے تک جاری رہے گی چاہے قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا ایڈ کے ٹرکس غدا کے اندر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے پرمننٹ سیز فائر کی باتچیت سٹارٹ ہو جائے گی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نوملائز کرنے کی بات سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ہم حماس کو الیمنیٹ کرنے تک ہمارا یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہنے والا ہے یہ ہے اسرائیل کا جنگ بندی معاہدہ اب جان کربی نے جب الجزیرہ کو انٹرویو دیا یہ جو انٹرویو ہے وہ میں اپنے ورسپ چینل کے اوپر شیئر کر دوں گا ورسپ چینل کا لنک آپ کو کومنٹس باکس میں مل جائے گا اس ریپورٹر نے پوچھا کہ یہ کیا کنفیوزن ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا پیس پروپوزل ہے اور اسرائیل سے کنسلٹ کیا گیا تھا اسرائیل کہتا ہے کہ اس پیس پروپوزل میں کچھ کمی ہے کچھ نکات اس پیس پروپوزل میں موجود نہیں ہے تو جان کربی نے آگے سے جواب دی اور بھڑک گئے اس ریپورٹر کے سوال کرنے پر جان کربی بھڑک گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کروں گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ہر نکتہ پریس کونفرنس کے دوران بیان نہیں کیا یعنی کہ جو ڈیٹیلڈ پروپوزل ہے وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس پریس کونفرنس کے دوران بیان نہیں کیا اب انہوں نے یہ جو اسرائیل کی مرضی کا نکتہ ہے یا تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی ہے یا یہ نکتہ آلریڈی ایڈ تھا اور اسے پریس کونفرنس کے اندر امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے بیان نہیں کیا گیا میری انڈرسٹینڈنگ مطابق کہ اگر یہ نکتہ ایڈ ہوتا تو یہ موسٹ امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ اگر آپ تین مراحل کا ذکر کر رہے ہیں تو اس نکتے کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا جس نکتے پر سٹارٹ ہی سے حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک ڈیڈ لوگ تھا حماس یہ چاہتی ہے حماس کی جماعت کہ پرمنٹ سیز فائر ہو اور غزہ سے سہونی اپنی فوجیں پرمنٹلی باہر نکالیں اور مسئلہ فلسطین کا حل تلاش کیا جائے اور سہونی یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ حماس کو الیمنیٹ کرنے تک جاری رکھیں گے اب یہاں پر سین یہ بنا ہے کہ امریکہ کے سطر جو بائیڈن نے یہ نکتہ اپنی پریس کونفرنس کے دوران بیان ہی نہیں کیا جس کو اب ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں یا پھر جو وائیڈ ہاؤس کے ترجمان جان کربی ہیں انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ڈیٹیلڈ معاہدہ تو امریکہ کے صدر اتنی چھوٹی سی پریس کونفرنس کے اندر بیان نہیں کر سکتے تھے ڈیٹیلڈ معاہدہ جو سینڈ کیا جائے گا اس پر حماس راضی نہیں ہے تو حماس کو پریشرائز کر کے اس جنگ بندی معاہدے پر راضی کیا جائے اب حماس اس جنگ بندی معاہدے پر تو راضی ہے حماس کی جمعہ جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی پریس کونفرنس کے دوران جو جنگ بندی معاہدہ پوری دنیا کے سامنے رکھا لیکن جو جنگ بندی معاہدہ اب جو نکتہ ایڈ کرنے کی یا گھوسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے کہ اسرائیل یہ نکتہ اگر ایڈ نہیں کیا جائے گا تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی بمباری اور بربریت غزہ کے اندر جاری رکھے گا تو یا تو یہ نکتہ اب گھوسانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر یہ نکتہ آل ریڈی اس معاہدے کے اندر موجود تھا لیکن امریکہ اس صدر جو بائیڈن نے پریس کونفرنس کے دوران پوری دنیا کو پاگل بنانے کے لیے اس نکتے کا ذکر تک نہیں کیا اور اب یہ رونا رویا جا رہا ہے کہ حماس کی جماعت جو ہے وہ اس جنگ بندی معاہدے پر راضی نہیں ہو رہی تو حماس کو پریشرائز کیا جائے اور اس جنگ بندی معاہدے پر دستخط کروائے جائیں اب حماس کی جماعت جو ہے وہ سٹارٹ سے اس بات پر حماس کی جماعت کو کنسرنس ہیں کہ اگر قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا قیدی آپ نے واپس لے لیے تب تو آپ یہ جنگ جو ہے وہ اور زیادہ یہ مظالم جو کے ان دنوں کے دوران بھی غضہ کے اندر ڈھائے جا رہے ہیں ان کو مزید بڑھا دیا جائے گا ان سہونیوں کے جانب سے اگر قیدی ان کو واپس مل گئے جو کہ نہیں مل رہے اب جو فارمر جو آئی او ایف کا چیف ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ قیدی مصر کے اندر ہیں یعنی کہ اگر مصر کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ قیدی ہیں تو پھر آپ مصر پر بھی حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے حماس کو الیمنیٹ کرنا ہے چاہے وہ کہاں پر ابھی ہو اور اپنے قیدیوں کو رہا کرنا ہے چاہے کسی بھی ملک پر حملہ کرنا پڑے اور دوسری سائیڈ پر جو لبنن کا بورڈر ہے وہاں پر ٹینشنز بہت زیادہ ہائیں ہیں کیونکہ ان دنوں کے دوران لبنن سے جس طرح کے حملے ریپورٹ ہوئے ہیں تو وہ حملے ان سٹیٹمنٹ سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ بنگ ویر نے کہا کہ لبنن کے خلاف آل آوٹ وار کا آغاز اسرائیل کو کرنا چاہیے تاکہ یہ جو نورڈرن بورڈر کے اوپر جو تھریٹ ہے اس کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ہم نے الیمنیٹ کرنا ہے جس طرح سے ہم نے حماس کو الیمنیٹ کرنا ہے اب امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے ایک انٹرویو کو دوران اس جنگ بندی معاہدے سے قبل جو انٹرویو دیا تھا اس میں کلیرلی امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے ٹائم میکزین کو کہا کہ نیتن یاہو اپنے پولیٹیکل گینز کی وجہ سے یعنی کہ اپنی کرسی سے چپ کے رہنے کی وجہ سے اس جنگ بندی معاہدے پر نہیں دستخت کر رہا تاکہ اس کی حکومت جو ہے وہ قائم رہے یہی بات یعیر لپیڈ نے بھی کی جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے اس جنگ بندی معاہدے کو ویلکم کیا مزید اسرائیل کی کچھ جماعتوں نے بھی اس جنگ بندی معاہدے کو ویلکم کیا اور جو قیدیوں کے فیملیز ہیں وہ بھی اس جنگ بندی معاہدے کو ویلکم کر رہی ہیں اور یہ مطالبہ کر رہی ہیں نیتن یاہو سے کہ اس جنگ بندی معاہدے پر دستخت کر دیے جائیں لیکن نیتن یاہو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس جنگ بندی معاہدے پر نیتن یاہو کی جانب سے دستخت نہیں کیے جارے اور امریکہ نیتن یاہو کے کنسنس دیکھتے ہوئے امریکہ نے پورے کے پورے اس معاہدے میں ہی تبدیلی کر دی ہے جو معاہدہ جو بائیڈن کی جانب سے پریس کونفرنس کے دوران اناؤنس کیا گیا تھا بہرحال ابھی بھی بہت زیادہ کنفیوزن ہے اس جنگ بندی معاہدے کو لے کر جو میڈییٹرز ہیں ان کی جانب سے اس ٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے اوفیشل ریپلائے کا دونوں پارٹیوں کے جانب سے اوفیشل ریپلائے نہ ہی ہماس کی جانب سے اور نہ ہی سہنیوں کے جانب سے اس جنگ بندی معاہدے پر کوئی اوفیشل ریپلائے سامنے آئے گا تب ہی ہم اپنی میڈییشن کا جو رول ہے جو کہ ہم سٹارٹ سے ادا کر رہے ہیں چاہے جتنے مرضی مظالم دھالی ہے جائیں سہنیوں کے جانب سے لیکن ان عرب کنٹریز نے اپنی سالسی کا لبادہ اوڑ کر نہیں پھینکا اور ابھی بھی یہ سالس بنے بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے جانب سے کوئی ریٹن اوفیشل آنسر اس جنگ بندی معاہدے پر سامنے آئے اب کیا یہ تبدیلی جو امریکہ کے جانب سے اسرائیل کے پریشر کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے یا پھر آلریڈی اس معاہدے کے اندر یہ نکتہ موجود تھا جو کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے جانب سے بیان نہیں کیا گیا اب یہ نکتہ اگر اوفیشلی بیان کیا جاتا ہے جو کہ یہ اوفیشلز تو بیان کر رہے ہیں انٹرویوز کے دوران تو کیا حماس کی جماعت اس معاہدے پر دستخط کرے گی اور اگر حماس کی جانب سے دستخط نہیں کیے جاتے تو کیا حماس کو اس معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا قصور وار ٹھہرا کر لبنان کے اوپر بھی ان سہونیوں کے جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے اب لبنان کی جانب سے میں آپ کو اینڈ پر بتاتا جاؤں کہ لبنان کی جانب سے ایک تو ایران کے جو فورن منسٹر ہیں وہ بھی لبنان کے اندر موجود تھے لبنان کے جو ڈیپٹی چیف ہیں انہوں نے بھی یہ بیان جاری کیا کہ اگر اس طرح کا کوئی ارادہ سہونیوں کا ہے تو اس سہونیوں کی دوسری بڑی غلطی ہوگی پہلی غلطی غضہ کے اندر ہماس کا صفایہ کرنے کے لیے جو سہونی گھسے تھے وہ پہلی غلطی تھی اور یہ دوسری غلطی ہوگی کہ جو حزباللہ ہے لبنان ہے اس کے خلاف سہونی آل آوٹ وار کا آغاز کریں گے نظر رکھیں گے دعا کرتے رہے ہیں مجاہدین کے لیے غضہ کے معصوم فلسطینیوں کے لیے بہت ساری دعائیں اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ دعائیں گے